بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ہیلو گائیز ویکم ٹو لیگل یوٹیوبر چینلل دوستو امید ہے اب سب خیرس سے ہوں گے کینیڈا جانے کے خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے کینیڈا IRCC دے بے دے بگ چینجز ایناؤنس کر رہا ہے تو ایسے ہی دوستو کچھ چینجز آنے والے کچھ ہی ٹائم میں اپلائے ہونے جا رہی ہے بات کریں گے اس کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ پر بات کریں گے دوستو اب سے جو لوگ بھی LMIA پر کینیڈا جاتے ہیں اب چاہے وہ ریل LMIA کے اوپر جا رہے ہوں یا پھر LMIA انہوں نے پرچیس کیا ہو اس کے بعد بھی کینیڈا گورنمنٹ نے LMIA پر سے جو ایڈیشنل سکور دیا جاتا تھا پی آر کے لیے وہ ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے جی ہاں فرنڈز اب اگر آپ کینیڈا میں LMIA لیتے ہو اور جوب بھی کرتے ہو تو بھی آپ کو پی آر کے لیے جو ایکسٹر سکور دیا جاتا تھا جس سے آپ پی آر آسانی سے لے پاتے تھے اب وہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے کیونکہ کینیڈا نے اسے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے کینیڈا گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ چینجز کرنے سے جو لوگ LMIA پرچیس کرتے تھے ان کے لیے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا LMIA پرچیس کرنے کا اور اگر وہ پرچیس نہیں کریں گے تو خود بخود یہ جو بزنس بن چکا ہے اتنا بڑا یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اور یہ بات بلکل سچ ہے دوستو کہ اس ٹائم کے اوپر کینیڈا کے ایمپلوئیڈز نے 90% ایمپلوئیڈز جو ہیں وہ جو اپنے LMIA کو سیل ہی کر رہے ہیں اور لوگ واقعی ان کے LMIA خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سیکنڈ سب سے بڑی چینجز کی فینز رسینڈلی میڈیا ٹاک کے دوران میڈیا کے اوفیشلز نے کینیڈا کے ایمیگیشن منسٹر مارک میلر سے سوال کیا کہ سر کچھ ہی منس کی اندر اندر لاکھوں لوگ جو ورک پرمیٹ کے اوپر تھے وہ ان کے ورک پرمیٹ ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں تو کیا ان کو پی آر دی جائے گی اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے کینیڈا لیفٹ کیا ہے یا پھر نہیں کیونکہ ان لیگل ایمیگرینٹس کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ بڑھنے جا رہی ہے تو فینز انہوں نے سمائل کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ لاکھوں لوگوں کو پی آر دینا پوسیبل بلکل بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ رسپیکٹ سے یہاں پر سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آئے تھے اور پھر وہ ورک پرمیٹ کے اوپر تھے اور اب ورک پرمیٹ ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہ اتنی ہی رسپیکٹ سے اپنے کنٹری دوبارہ لوڈ جائے لیکن ہماری ٹیم پھر بھی کنٹینیو چھاپے مار رہی ہے اور جیسے جیسے سٹوڈنٹ یا ورک پرمیٹ ہولڈرز یا پھر ویزا ہولڈرز جو کہ یہاں پہ ان لیگلی رہنا شروع کر چکے ہیں انہیں پکڑا جا رہا ہے اور فورن ہی طور پہ کینڈا سے ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے